اسلام علیکم ناظرین حارر اردو پائنٹ کے ساتھ میں آذر ہوں چلیے سنتے ہیں کہ آگے ناگین میں کیا ہوا لیکن وہ ویشی اور خر دماغ تھے انہوں نے اس کی بات سنی ان سنی کر دی اسے پکڑ کر اندر لکھ اور اسے پکڑ کر اندر واپس لے جانے لگے اسی سنا میں شکنتلہ کا محافظ بھی سامنے آ گیا اور سیاہ فاموں کو گوروں کے ہاتھ میں اور کالوں کی بحالی یا ازادی کی نویز سمجھانے لگا خاصی تقرار کے بعد کالوں نے شکنتلہ کے ساتھ اندر جا کر گوروں کو آنکھوں سے بے ہوش دیکھنے کے بعد ان کی بات کا اعتبار کر لیے یوں شکنتلہ ان دونوں کو گوروں کے پیرے پر چھوڑ کر محافظ کے ساتھ بڑی چار بائی والی جگہ پر آ گئی جہاں دلاور اور قبیلہ کے تمام ویشی پیرے ہی پہنچ چکے تھے اس وقت صبح ہو رہی تھی پرندے چہ چہا رہے تھے مقامی افریقی دلاور اور شکنتلہ کے شکر گزار نظر آتے تھے جنہوں نے انہیں گوروں سے رہائی دلائی تھی شکنتلہ نے ایک دستہ گوروں کی بستی طرف روانہ کیا کہ بے ہوش جب ہوش میں آئیں تو انہیں رسیوں سے جگڑ کر یہاں لے آئیں اس کے علاوہ ایک دستہ گوروں کی لاشیں کٹھی کرنے کے لیے بھیجاتا کہ افریقیوں میں انسانی گوشت کی تقسیم ہو سکے دوپہر تک تمام کاروائی مکمل ہوگی تمام لاشیں میدان میں آڑی ترشی پڑی تھی ہوش میں آئے وے سفید فامو کے ہاتھ پاؤں باندھ کا درمیان میں کھڑا کر دیا گیا تھا ان کے چہرے موت کے خوف سے زرد ہو چکے تھے رات والی بدمستی شکنتلہ کو ان کے چہرے پر کہیں نظر نہ آ رہی تھی سارا نشہ حرن ہو چکا تھا شکنتلہ اور دلاور بڑی چار پائی میں بیٹھے تھے تمام ویشی قبیلے جن میں اب عورتیں اور بچے بھی شامل ہو چکے تھے ہاتھ باندھے سر جکائے کھڑے تھے دلاور چونکہ ان کی زبان نہ سمجھتا تھا لہذا شکنتلہ ہی ان سے تمام گفتگو کرتی شکنتلہ کے اس افسار پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے قبیلے میں پہلے سرداری نظام تھا لیکن گوروں نے وہ حتم کر دیا اور اب کوئی ان کا سردار نہ تھا شکنتلہ نے ان دونوں محافظوں کو جو کل صبح سے شکنتلہ کے ساتھ تھے سرداری کے لئے امید وار نامزد کیا اور ان کی آپس میں جنگ کروا دی تاکہ سردار کا فیصلہ ہو سکے ان میں سے ایک نام گوبو اور دوسرے نام سابا تھا مقابلہ گوبو نے جیت لیا لہذا وہ سردار بنا دیا گیا سابا کو اس کا نائب یوں یہ قبیلہ پھر سے خود مختار ہو گیا اب شکنتلہ نے تمام لاشیں افریقیوں کو کھانے کے لئے دے دی تو وہ سب آدم ہو اور ویشی لاشوں پر ٹوٹ پڑے جس سے بھگدر مچ گئی شکنتلہ کے لئے یہ منظر بڑا دلچسپ تھا اس بھگدر میں اپنے ہی قبیلے کے قدموں تلے آ کر کہیں ویشی مارے گئے وہ لاشیں بھی شکنتلہ نے انہیں کھانے کو دے دی یہ اس پیر تک لاشوں کا صفایہ ہو چکا تھا آپ صرف زندہ سفید فارم یا قیدی رہ گئے تھے جو غلام بنانے کے لئے قبیلے پر اغواہ کر کے لائے گئے تھے اتنے میں خبر آگئی کہ بحریق کزاکوں کا جہاز مزید مغوی لے کر ساحل پر لنگر انداز ہو چکا ہے شکنتلہ نے سب ویشی کو مسلح ہو کر ان پنجروں کے آس پاس چھپ جانے کو کہا جہاں بحریق کزاک اغواہ شدہ مسافروں کو لاکر رکھتے تھے شام تک تمام بحریق کزاک بھی بابا زنجیر ہو چکے تھے غلام بنانا کر لائے جانے والے اور پہلے سے موجود قیدیوں کی تعداد بھی سو کے قریب تھی انہیں ازاد کر دینے کا فیصلت دلاور نے کیا جس کی شکنتلہ نہ چاہنے کے باوجود محالفت نہ کر سکی لاونے نے گروہ کی بستی میں فیلحال رہنے کو کہا کہ جب ہم جزیرے سے جائیں گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی بحری جہاز میں جائیں گے جہاز کے ملاہوں اور کپتان شمبالوں کو قید کر دیا گیا کہ جہاز تو انہوں نے ہی لے کر محضب دنیا تک جانا تھا انہیں جان بکشی کی یہی شرط بتا دی گئی تھی جس پر انہیں کوئی اتراز نہ تھا وہ بھی جولیانا اس کے ساتھیوں سے آجز تھے شکنتلہ اور دلاور نے افسر والے گھر میں رہائش کا فیصلہ کیا جہاں رات کو شکنتلہ نے عورتوں کی عزتیں تار تار ہوتے دیکھی تھی سفید فرم قیدی کو سزائے موت دوسری صبح دینے کا متفقہ فیصلہ ہو گیا جہاں دلاور شکنتلہ قیامت جزیرے کے اثر باشندوں کے لیے آزادی کی نوید بن گئی شکنتلہ بستہ پر لیٹی کھلی آنکھوں سے چھت کی کڑیاں گن رہی تھی اس کے زندگی کتنی ہنگامہ خیز تھی کبھی وہ اختیارات اور شکتیوں کی بلندیوں پر ہوتی اور کبھی جگہ جگہ ظلیل و خوار ہو رہی ہوتی اور اس وقت بھی اپنی ریاست تبانہ سے ہزاروں کوز دور افریقہ کے جنگل میں پڑی تھی درمیان میں سمندر ہی سمندر تھا اور پانی کے سفر کا پہلا تجربہ ہی بھیانک ثابت ہوا تھا جس سے اس کے دل و دماغ سے پانی کا خوف چھا چکا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ پانی کا یہ سفر دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ بقول سامری پانی میں آپ کا جادو کسی دوسرے پر اثر نہیں کرتا لیکن پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندہ کہ اگر جادو کسی پر اثر نہیں کرتا تو پریہ اور سیتا رام کا اڑن کھٹولہ کیسے پانی پر پرواز کرتا وہ بھی تو بنگار کی طرف بھاگ رہے تھے اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر یہ سوچتے ہی شکنتلہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا وہ سمجھ گئی کہ سامری کی بات بھی درست تھی اور وہ اس کا عملی تجربہ بھی دیکھ چکی تھی لیکن جادو پانی میں دوسروں پر اثر نہیں کرتا اپنے فائدے کے لیے شاید کرتا ہے اس نے اسمائش کا فیصلہ کر لیا دلاور اس کے سامنے ہی دوسرے بس طرح پر بڑی بے فکری کی نیند سویا پڑا تھا اس کی بے فکری اور دلیری سے کبھی کبھی شکنتلہ چھٹ جاتی اب شکنتلہ نے دلی دل میں کوئی منتر پڑھ کر سوچا کہ میں ساحل سمندر پر پہنچ جاؤں اچانک چھمکا ہوا اور شکنتلہ کی خوشی سے چیخ نکل گئی جب اس نے اپنے آپ کو پانی کی موجوں کے پاس کھڑے ہوئے پایا دیو حیکل موجیں آ آ کر اپنا سر ساحلی چٹانوں سے ٹکڑا رہی تھی آسمان بلکل ساپ اور ستارے درخشان تھے آسمان کے سینے پر چاند تیر رہا تھا تھنڈی ہوا مصور کنتی شکنتلہ جھوم گئی اور واپس کمرے میں پہنچ گئی اور پھر ساپ کے روپ میں باہر نکل گئی گوروں کی بستی میں اگواز شدہ مسافر گرمی کی وجہ سے کھلی جگہ پر سو رہے تھے شکنتلہ نے ایک شخص کی طرف دے کر منتر پڑھا اور اسے آگ الگا دینے کا سوچا چند لمحے گزر گئے مگر کچھ نہ ہوا کئی بار اس نے ایسا کر کے دیکھا مگر ندارت اب اس نے ہوت کو ہاتھی بنانے کا سوچا تو پل بھر میں ہاتھی کا روپ اختیار کر گئی وہ واپس انسانی شکل میں آگئی وہ سمجھ چکی تھی کس کا سہر دوسروں پر تو اثر نہیں کر سکتا مگر وہ اسے اپنے کام میں لا سکتی ہے اپنے کام اور اپنی حفاظت تو کر ہی سکتی ہے اس کے لئے یہی کافی تھا وہ آ کر بستی پر لیٹ گئی اور دلاور کو گور سے دیکھنے لگی گورا چٹا صحت مند گھنے کالے بال بازوں کی پھڑکتی مچھلیاں نکلتا وقت صاف شفاف رنگت چمکتی آکھیں یہ پہلا شخص تھا جو آج تک اس کے کابو نہ آیا تھا اور نہ ہی اس سے ڈرتا تھا وہ اسے کابو کرنے کی ترقیبیں سوچنے لگی حالانکہ کشتی میں بھی اسے وعدہ اور سگند کھا چکی تھی لیکن شکونتلا کی سرشت میں وفا نہ تھی مطلب کے وقت وہ پاؤں پڑ جاتی اور مطلب نکل جاتا تو گلے پڑ جاتی پاسداری اس کے لئے کوئی مان ہی نہ رکھتی تھی اس کا ذہن پٹری سے اترنے لگا دلاور کا سر جھکانے کے لئے وہ تانے بانے بھننے لگی اور پھر شاید کسی نتیجے پر پہنچ گئی اور مسکراتے وہ بالوں کو جھٹا کر ایک طرف کروٹ لے کر آنکھیں مودھ لیں اگلی صبح شکونتلا نے مقاسہ قبیلے کے بازیوں کو پوری طرح گرفت میں کرنے کے لئے تمام قبیلے کو کٹھا کیا اور پھر سفید فارم قیدیوں کو لاکر کھڑا کر دیا گیا اور پھر سب کے دیکھتے دیکھتے شکونتلا کا قد بڑھنا شروع ہو گیا اس کے بالوں سے کالا رنگ ٹپکنے لگا دانت ہاتھ پر کے ہو کر مو سے بائے نکلائے اس کا قد درہتوں سے اونچا ہونے لگا اس کی شکل پر پھٹکار برسنے لگی یہ منظر دیکھ کر بکاسہ قبیلے کے افراد پھر اس کے سامنے سجدے میں گر گئے کیا عورتیں کیا بچے کیا مرد مارے ڈر کر چھہنے لگے تو اچانک شکونتلا نے پھر خوبصورت انسانی روپ دھار لیا تمام بیشی جھکے ہوئے تھے اس کے بعد شکونتلا نے یہ کے بعد دگرے نے شیر ہاتھی اور کئی روپ اختیار کر کے دکھائے تاکہ پوری طرح ان کے ذہن ان کے قابو میں آ جائے ہو یہی ہوا بیشیوں کے ذہنوں میں دہشت بیٹھ کی وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتار یا دیوی ہے اب شکونتلا نے ایک سفید فارم کو آگے لاکر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا تو فوراً عمل کیا گیا اب شکونتلا نے ہنجر مانگا ہنجر ہاتھ میں لیتے ہی شکونتلا نے سفید فارم کی گدن پر لگ لیا اور قبیلے کے طرف دے کر بولی سفید فارموں کا ہون تم پر ناک دیوتا کی رحمتیں لائے گا آج کے بعد کوئی بھی سفید چمڑی والا تمہاری سرزمین پر قدم رکھے تمہیں چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر اس کا گلہ کاٹ کر اس کے خون سے اپنی دھرتی کی پیاس بچھاؤ ایک رات بھی انہیں زندہ نہیں رہنے دینا اس سے کبھی گورے تمہیں گلام نہیں بنا سکیں گے یہ کہہ کر شکونتلا نے تیز خنجر سفید فارم کے گلے پر پھیڑنا شروع کر دیا جس سے وہ تڑپ اٹھا اور چلانے لگا لیکن اس کی شیرک میں ہلکہ سے شگاف پڑ چکا تھا لہذا خون بے نکلا جبکہ سفید فارم دیوانہ وار ایک طرف بھاگ نکلے شکونتلا نے ویشیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر موج اڑائیں تو کوئی ویشی دیوانہ وار اس کی طرف لپکے اور اس پر پل پڑے چینہ چپٹی میں سفید فارم کی تکہ بوٹی کر ڈالی اور چند ہی ساتھوں میں وہاں سفید فارم کی نوچی ہوئی استخوانی ہڈیاں پڑی تھی گوشت اور خون نہ تھا دوسرے سفید فارم یہ منظر دے کر دیش زدہ ہو گئے اور شکونتلا کی طرف دے کر زارو کتا رونے لگے لیکن شکونتلا رات کو ان کی حرمستیاں اور بدمستیاں دیکھ چکی تھی اب شکونتلا دوسرے سفید فارم کے پاس گئی وہ پیچھے ہٹنے لگا شکونتلا ہنجر کی نوک اس کے مو پر مارنے لگی کبھی گردن پر وہ بل بلا کر بھاگا تو شکونتلا کی اشارے پر پکڑ کر اور پھر اسے شکونتلا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا گیا شکونتلا پھر ہنجر اس کے مو پر مارنے لگی پھر اچانک کی زور سے ہنجر اس کی گردن پر مارا تو سفید فارم زمین پر گر گیا شکونتلا اس کے اوپر ہی گر گئی اور ہنجر پھینک کر اپنا مو اس کی گردن پر رکھ دیا سفید فارم بری طرح ترپتے ہوئے اس کی گریف سے نکلنے کے لئے دیوانا بار مضامت کرنے لگا لیکن شکونتلا کی گریف سے نکلنا اس کے بس میں نہ تھا اور پھر ویشیوں کے سامنے یہ شکونتلا سفید فارم کا خون پینے لگی ویشی قبیلہ اس کو اپنا ہم صفت پا کر خوشی سے نارے لگانے لگا سیر حاصل خون پینے کے بعد شکونتلا اٹھی اٹھتے ہی وہ ایک ایڑی پر گھوم کر پنکاری تو اگلی لمحے صاف شفاف سر سراتے خوبصورت لباس میں کھڑی مسکرہ رہی تھی یہ مظر دے کر کئی ویشی بھی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے جزیرے پر تقریبا شکونتلا کی عملداری قائم تھی دلاور محسوس کرنے لگا کہ شکونتلا کرویا اس کے ساتھ دوستانہ سے زیادہ حق مانا ہونے لگا ہے کچھ دن گزر گئے شکونتلا کو اپنی سرشت کے مطابق شگل ہاتھ آ چکے تھے سفید فامو کے قبضے سے چھڑائے گئے غلام قیدیوں میں سے ایک نہ ایک روزانہ شکونتلا اپنے لئے حاضر کرواتی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے بعد اس کا خون پیتی اور پھر نچڑی ہوئی لاش آدم خور محافظوں کو دے دیتی جس سے وہ مزید خوش ہو جاتے دن کو شکونتلا اپنے روایتی رنگ و روپ میں جزیرے کی سیر ہاتھی پر بیٹھ کر کرتی دلاور دبے لفظوں میں کئی مدبع سے کبھی فیلوں سے منع کر چکا تھا لیکن طاقت کے نشے میں شکونتلا آنکھیں ماتھے پر رکھ لینے کی روایت سے شکونتلا آنکھیں ماتھے پر رکھ لینے کی روایت سے باز نہ آئی وہ تو کتے کی دھوم تھی جو بارہ سال نلکی میں رہنے کے بعد بھی ٹیری ہی رہتی آہرکار تنگ آ کر ایک دن دلاور نے شکونتلا کے دراز ہاتھ روکنے کا فیصلہ کر ہی لیا اس وقت دونوں رات کو ہویلی میں کئے لے تھے کمرہ سمندر کے زاویے پر تھا منکھوا کمرے کے محول کو ہشگوار بنائے ہوئے تھی دلاور کونے میں پیال کے بستر پر دراز جبکہ شکونتلا ایک کرسی پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی لڑکی سے چودوی کے چاند کی چاندنی چھنہ چھن کرتی کمرے کے اندر تک رسائی حاصل کر رہی تھی شکونتلا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے ہاں ہاں دلاور کی بات سنکر شکونتلا قدرے چونکی اور پھر ایک عدا سے بال جھڑا کر مسکرانے لگی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دلاور کے قریب آگئی اور پھر دبت کے ساتھ پاس بیٹھ کر دلاور کے ساتھ کمر کی ٹیک لگا لی دلاور سمل گیا جیون بہت متصر ہے جان اس کے ہر لمحے سے مزہ نچوڑ لینا چاہیے شکونتلا نے پیال کے بستر پر قدر نزدیک دراز ہوتے ہوئے کا اپنے اختیارات کے ترکش کے تمام تیر استعمال کر کے انسان کو حالی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے شکونتلا لیکن میں تو انسان نہیں ہوں شکونتلا مسکرائی پھر تو تمہیں اور بھی محتاط ہونا چاہیے کہ انسان اشف المحلوقات ہے جبکہ تم سانپ ہو جو کہ تیسرے درجے کی محلوق ہے دلاور شکونتلا حفی سے بولی سانپوں کو تیسرے درجے کی محلوق کہہ کر تم نے میری توہین کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ میری تم سے دوستی ہے بات توہین کی نہیں حق اور سچ کی ہے انسان بیرال ہر جانور سے بہتر محلوق ہے دلاور شکونتلا غصے سے کھڑی ہو گئی یہ ٹھیک ہے میں تمہیں پسند کرتی ہوں مگر اپنی نسل کے حلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی سنو شکونتلا دلاور بھی کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کے بادل تیرنے لگے جب تمہاری اختیارات سلب ہوتے ہیں اور جب تم مسئیبتہ شکار ہوتی ہو تو رونے اور منت سماجت پر اتر آتی ہو لیکن جیسے ہی تمہارے حالات بہتری اختیار کرتے ہیں غرور کا پردہ تمہاری عقل پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو منافقت کہتے ہیں دلاور کا جرحانہ لے جا دے کر شکونتلا کو حیرت تو ہوتی تھی ہی لیکن وہ اس کے لے جے اور بلا کے پرتماد انداز سے کبھی کبھی دل میں خوفزدہ بھی ہوتی تھی کہ کیا اس کے پاس کوئی خفیہ طاقت ہے جس کا بل پر یہ ہی تراتا ہے لیکن اپنی فطرت کے این مطابق آپ جبکہ شکونتلا کو پتا تھا کہ اس جزیرے پر عملن اس کی حکمرانی ہے اور وہ خود جب چاہے یہاں سے جا سکتی ہے جبکہ دلاور بظاہر حالی ہاتھ ہے وہ دلاور کی جارحانہ گفتگو کو حضم نہ کر سکی آخری بار میری بات سنو دلاور شکونتلا ایک مضبوط طاقت کا نام ہے تم جیسے انسان آئیں گے مر جائیں گے لیکن شکونتلا اپنی جوانی اپنے حسن اور طاقت سمیت زندہ رہے گی لہذا میرے ساتھ کوئی بھی ادنا بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کسی بھی وقت کمزور ضرور پڑ جاتی ہوں لیکن تم سے بیرال میں بہتر ہوں وقت بند مٹھی سے ریت کی مانت پھر سل جاتا ہے شکونتلا پتا اس قدر چلتا ہے جب مٹھی خالی ہو جاتی ہے اور ایک بات یاد رکھنا میں پکا مسلمان ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تمہارا حسن تمہاری جوانی اگر آج تک مجھے زیر نہیں کر سکی تو آئندہ کے لئے بھی کسی قسم کی خوش فہمی کو ذہن سے کرچ دینا اور ایک بات کان کھل کر سن لو آج کے بعد اس جزیرے پر جب تک ہم ہیں تم نہ تو بے حیائی کا کھیل کھیل ہوگی اور نہ ہی کسی بے گناہ کا خون پی ہوگی دلاور اپنی وقت میں رہ شکونتلا کی خوپڑی گھوم چکی تھی شکونتلا کی شکتیوں کے بارے میں غلط فہمی دور کر لی یہ نہ ہو کہ پوراں ماشی کی خوشکوار رات تیری خون سے مزید خوشکوار بنا لو یہ تمہاری بھول ہے سامزادی یہ کہتے ہوئے دلاور نے کمرے کی دیوار پر لٹکتی چمکدار پھل والی تلوار اتار کر سونت لی تو شکونتلا بھی چکننی ہو گئی اور اس کے ہونڈ تیزی سے ہلنے لگے ادھر دلاور بھی درود شریف آئیدل کرسی اور پھر درود شریف پڑھ کر اپنے آپ پھوکنے لگا اس عمل سے اس کا دل اتمنان کی آماجگہ بن گیا ادھر شکونتلا کو پتا تھا کہ اس کا جادو صرف اپنے فائدے کے لیے تو ہے لیکن فی الحال کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا لہٰذا اس نے چڑیل کے روپ میں انسانی طاقت بڑھا کر جسمانی طاقت بڑھا کر دلاور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا منطر کے بعد اس کے جسم کی حیت تبدیل ہونے لگی آنکھوں سے بحشت اور ہونٹے سے گلازت ٹبکنے لگی ناخن بڑھنے لگے خوبصورت سلچی ظلفیں خود بخود حرکت کرتے ہوئے علچنے لگی اور ان میں سے بدبودار محلول گرنے لگا قد بڑھنے لگا دلاور بھی اس کا طریقہ شاید سمجھ چکا تھا اس نے فوراں پھر آیت الکرسی پڑھ کر شکونتلا پر پھونکا اور ساتھ ہی تلواز صورت سے گھما کر شکونتلا کو دے ماری تو شکونتلا کے موہ سے بساکتا چش نکل گئے اور آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی کیونکہ زندگی میں پہلی بار اسے دوسرا وار کیا آپ کے تلواز چڑے لما شکونتلا کی ران پر لگی تو شکونتلا چیخ کر باہر کو بھاگی دلاور اس کے پیچھے لبکا شکونتلا سمجھ گی کہ اس کا جادو براہ راست دلاور کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ خوفناک روپ سے دلاور ڈرتا نہیں دلاور کا زندہ رہنا اب شکونتلا کے لیے موت تھا لہٰذا اس نے ایک خطرناک چال چلی وہ دلاور کو اپنے پیچھے لگا کر پہاڑ پر لے جانا چاہتی تھی جس کے دوسری طرف دلدل تھی جس کے بارے میں دلاور لا علم تھا لہذا آخری طریقہ شکونتلا کے پاس یہی رہ گیا تھا کہ دلاور کو لا علمی میں پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر دوسری طرف دھکا دے دے تاکہ اس کے بعد کھل کھیلے وہ تاریک راستے پر بھاگ رہی تھی دلاور کے بھاگتے قدموں کی چاب بھی اسے سنائی دے رہی تھی دلاور کا خوف شکونتلا کے دل پر نقش ہو چکا تھا اسے پتا تھا کہ دلاور سر پر پہنچ گیا تو کسی صورت نہیں چھوڑے گا لہذا اس نے اپنے اور دلاور کا درمیانی فاصلہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا شکونتلا چکے اس کا چڑیل کے روپ میں تھی لہذا قدر کے حساب سے اس کی ٹانگیں بھی لمبی تھی جس کی وجہ سے دلاور کی نسبت شکونتلا کی رفتار زیادہ تھی لہذا فاصلہ بڑھنے لگا دلاور ہاتھ میں تلوار تھامے پورے جوش سے اندیرے راستوں پر بھاگ رہا تھا کداور پودے بہنگم اگی گھاس اس کی تیز رفتاری میں رکاوٹ تھی جا وجہ درہت اور درہتوں کی الچی شاکھیں اور شکونتلا چڑیل کی برک رفتاری سے تیزی سے شکونتلا سے دور کر رہی تھی جبکہ دلاور کی کوشش تھی کہ آج اس فتنے کا کام تمام کر دے شکونتلا کی حفظدگی اور پسپائی سے دلاور کے حوصلے بلند ہو چکے تھے چڑیل کے روپ میں بھاگتی شکونتلا اسے لمبے قد کی وجہ سے اب بھی دکھائی دے رہی تھی دلاور پورے ولولے سے اس کے تاقب میں تھا اس نے محسوس کیا کہ اب چڑھائی شروع ہو گئی ہے پورے چاند کی پلی روشنی میں اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی پہاڑ شروع ہو گیا ہے اور شکونتلا دور سے چختی چلاتی اسے سورہ سے پہاڑ پر چڑھتی دکھائی دے رہی تھی اور دلاور تلوار سونتے اس کے پیچھے تھا اس دوران اچانک چاند بادلوں کے بیچھے چھپ گیا گوپندیرہ پھیل گیا اسی لمبے شکونتلا کی نظر پہاڑ کی چوٹی پر پڑی تو اسے وہی دو چمکتی آشنا سی انگارہ آنکھیں دکھائی تھی جو پہلی بار بہری جہاز پر اور اس کے بعد اس جزیرے پر وہ دیکھ چکی تھی شکونتلا ٹھٹک کر رک گئی چاند ساتیں گزر گئیں کہ چاند پھر بادل سے باہر آ گیا روشنی پھیل گی شکونتلا نے چوٹی پر غور سے دیکھا تو اب وہاں کچھ نہ تھا یہ کون ہے جو مسلسل میرے تاقب میں ہیں کہیں کسی بڑی مسئیبت کا آغاز تو نہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی ٹانگ پر شدید تقریب کا احساس ہوا وہ چونکی پلٹی تو دلاور کو سر پر پایا جو تلوار سے دوسرا وار کرنا ہی چاہتا تھا چوڑیل شکونتلا نے یہ دیکھ کر فلک شکاف چیخ ماری وہ جان چونکی تھی کہ چوڑیل کے روپ میں دلاور خوفزدہ نہیں ہوا وہ سر سے بھاگی اور کلانچے بھرتی ہوئی چوٹی پر جا پہنچی اس نے کھیل ہتم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ دلاور پہاڑ کے دوسری طرف کی موت سے بے خبر تھا ابشکونتلا نے کھل کر مقابلہ کرنے کی اٹھانی اور پلک چھبکتے میں ایک جنگلی ببر شیر کے روپ میں ڈھل گئی اس لمحے ایک لمحے میں شیر سامنے پا کر دلاور بھی تھر رہا اٹھا اور غیر ارادی طور پر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس کے پیروں سے ٹکرا کر چند چھوٹے پتھر چوٹی سے پسل کر پچھلی جانب گرے تو دلاور چونکا اور پیچھے ہٹ کر دیکھا تو دھک سے رہ گیا جب اس راکب میں دیکھا تو پیچھے تو کھائی تھی اور کھائی سے نیچے ایک گرمہ گرم بھاپ نظر آ رہی تھی وہ فورا ایک بڑے پتھر کا سہارا لے کر سملا اور ذرا بہتر جگہ پر آیا شک انتلا اسی دوران اس پر حملہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے یہ بھی حطرہ تھا کہ کہیں اپنی جسامت میں سمل نہ سکی تو آگے تو صرف موت ہے یہی سوچتے ہوئے اس نے سام کے حلقے پھل کے وجود میں حملہ ور ہونے کی ٹھانی تاہیر کی گنجائش نہ تھی فورا سے بیچتر وہ ایک شیش ناغن کا روپ اختیار کرتے ہوئے دلاور کی طرف بڑھی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کسی قسم کی گنجائش اور ریایت کا وقت نہیں ہے دلاور کی زندگی خود اس کے لیے موت ثابت ہو سکتی ہے دلاور کا مر جانا ضروری تھا اس نے پہلی حملے میں بھرپور زہر دلاور کے وجود میں گولنے کا ارادہ کیا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے درمیان چھپ گئی دلاور پہاڑ کی چھوٹی پر کھڑا نظریں ادھر ادھر دڑھاتے ہوئے شک انتلا کو تلاش کرنے لکھا جو سانپ کے روپ میں آ کر وہ پوش ہو چکی تھی دلاور کا روح چوہی دوسری طرف ہوا شک انتلا جست لگا کر اڑتی ہوئی دلاور کے شانے کی طرف لگی این اسی لئے میں دلاور کے پاؤں تلے سے چھوٹے چھوٹے پتھر فسلے تو توازن برقرار رکھنے کے لیے وہ آگے کو جھکا اس کے دونوں ہاتھ سامنے زمین پر آ کر ٹکے اسی لئے میں شک انتلا حملہ بر ہو چکی تھی لیکن دلاور کے جھکنے کی بنا پر اور وہ اپنے ہی زور میں اڑتی ہوئی دلاور کے اوپر ہو کر اس کے این سامنے دھب سے آ گری اسی لئے دلاور کے ذہن میں بجلی کر کے ذہن میں بجلی کون دی اور اس نے بایا پاؤں پھورتی سے ناکن کے سر پر رکھ دیا لیکن پاؤں سر پر پڑھنے کی بجائے درمیان میں پڑ گیا شک انتلا نے حرکت کی کوشش کی لیکن دلاور کے بھاری بوٹ لیکن دلاور کے بھاری بوٹ والا پاؤں اسے مسلنے کے انداز میں کچلنے لگا شک انتلا کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے وہ عدم ہوئی ہو گئی دلاور کا پتا تھا کہ ذرا سی غفلہ سے شک انتلا بچ نکلے گی جس کا مطلب دلاور کی موت ہے وہ شک انتلا کی حصلہ سے بہخوبی واقف ہو چکا تھا اچانک دلاور کے ذہن میں چھپاکا ہوا اور دلاور نے سرت کے ساتھ زخمی ناغن کی دوم بائیں ہاتھ اور سر کے قریب دائیں ہاتھ رکھے سے ہاتھ میں اٹھا کر سر سے بلند کر لیا اور دونوں ہاتھ محالف سمت میں کھینچنے لگا شک انتلا جو ندھال سے نیمت ہوش تھی دلاور کی اس حرکہ سے بری طرح مچلنے اور اپنے جسم کو سکیڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن دلاور شاید اسے کوئی ریاد دینے کو تیار نہ تھا وہ ناغن پر گریفت مضبوط تر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو محالف سمتوں میں کھینچنے لگا شک انتلا کا وجود ربڑ کی طرح کھچنے لگا اور پھر چٹہ جیسی معمولی آواز ابری اور سامپ دو ٹکرے ہو کر دلاور کے ہاتھوں میں جھولنے اور تڑپنے لگا دلاور نے اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ بلند کیا اس کا روہ روہ خوشی سے لبریس ہو چکا تھا اس طرح چوٹی سے نیچے دیکھا تو اسے تحد نظر گرم گرم بھاپ اڑتی ہوئی اور بڑھ بڑھاتی ہوئی نظر آئی اس کے ذہن میں اُبرا کہ اچھا تو شک انتلا سے گھیر کر یہاں لائی تھی تاکہ دلاور کو اسی دلدل میں پھینک سکے لیکن موت تو عزیزت کے فیصلے تو اسمان پر لکھے جاتے ہیں دلاور نے سامپ کے دونوں ٹکرے گھما کر زور سے نیچے پھینک دی اور دیکھنے لگا شک انتلا دو ٹکروں میں بٹی تیزی سے نیچے جانے لگی نیچے جہاں اُبلتی بھاپ چھوڑتی خونی دلدل میں موت اس کی منتظر تھی دلاور کی نظریں بدستور نیچے جاتی ناغن کے تاکف میں تھی اور بلاخر ناغن کا وجود بھاپ کے دھوے میں چھپ گیا این اسی لمحے دلاور کو پرندوں کی چہچہاٹ سنائی دی اور وہ سمجھ گیا کہ وقت سہر آن پہنچا وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہی تیمم کر کے ازان دینے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر انگاروں جیسی دہکتی سرخ آنکھوں مارے شخص کو رات کے آخری پہر غزق کی سردی اور مسلہ دھار بارش میں سرائے کے دروازے پر دیکھ کر دھرم شات سیم سا گیا جس نے زوردار دستک سن کر سرائے کے بڑے کوارٹر کی چھوٹی سی کھڑکی سے بار چھانکا تھا اجنبی نے لمبا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور مو سار گلو بند میں لپیٹ رکھے تھے گھٹنوں تک لمبے بوٹ پہنے اجنبی کے بائیں ہاتھ میں لکڑی کی صندوقچی تھی